اوکے سٹوڈنٹس ٹاپک جو آج کا ہے وہ ہے میکنیزم آف ڈیولپمنٹ یہ ٹاپک بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہے کیونکہ اس میں آپ کو بہت ہی دلچسپ کوسچنز ملیں گے اور پھر ان کا جواب ملے گا اس میں ایکسپیرمنٹس بھی ہے اور کافی اچھا کونسپٹ بھی یہاں موجود ہے آپ نے پڑھا تھا کہ ایک سیل سے جس کو اب زائیگوٹ کہتے ہیں وہ فیوچر میں جا کر اس سے آہستہ آہستہ ایک کمپلیٹ انڈیویجول بن جاتا ہے یہ ایک زائیگوٹ ہے کچھ وقت کے بعد اس کے باڈی کے اندر تین لیئرز آ جاتے ہیں تین لیئرز سے پھر اس کے برین بن جاتے ہیں اس سے ہڈیاں بن جاتی ہیں اس سے کیڈنی بن جاتی ہے اس سے رسپیرٹی سٹم بن جاتے ہیں سارے اس کے سارا باڈی کے سسٹم بن جاتے ہیں تین لیئرز سے سکوپ ڈیویلپمنٹ کہتے ہیں اس کا میکنیزم جو ہے وہ کس طرح سے ہوتا ہے یہ ڈیویلپمنٹ تو پہلے میں آپ کو ایک سوال پوچھتا ہوں بلکہ ہم اور آپ سے ایک سوال پوچھا جا رہا ہے اور وہ جو سوال ہے وہ میں نے یہاں پہ لکھا ہوا ہے انٹرسٹنگ کوئسٹن ہے کہتے ہیں کہ آپ کے پاس اگر ایک ایمبریو ہے مطلب ایک سیل ہے جاست ایک سنگل سیل اونلی ون سیل یہ زائی گوٹ ہے یا ایک سیل ہے اور اس کے اندر نیوکلیس ہے کہتے ہیں کہ اس سیل میں یہ پاور کیپیبلیٹی کہاں سے آ جاتی ہے کہ یہ کہیں پہ جا کر نرو سیلز بنا رہے ہیں تو کہیں پہ جا کر سکن سیلز بنا رہے ہیں تو کہیں پہ بون سیلز بناتے ہیں تو کہیں پہ آئیز کے سیلز بناتے ہیں یہ ایبیلیٹیز بھی کہاں سے آئی ہیں حالانکہ اس کے اندر مختلف جینز موجود ہیں دیفرنٹ جینز میں موجود ہیں آخر اس سیل کو بولتا کون ہے کوئی شخص ہے جو سیل کو بول رہا ہے کہ آپ نے نیورن بنانے ہیں اور یہ والے سیل جا کر یہ کرنی بنائے گا دیفرنشییٹ ہو رہے ہیں یہ کہتے ہیں کیوں ہو رہا ہے یہ بڑا انٹرسٹنگ کوسٹن ہے سیکنڈ جب ایک سیل کے اندر ہم نے دیکھا سیل کے اندر دو چیزیں ہیں سیل کے اندر ایک طرف تو نیوکلیس ہے نیوکلیس نیوکلیس کے اندر کیا ہے ڈی ای نی ہے یعنی کروموسوں میں اور ڈی ای نی کے اندر کیا ہے جینز ہیں صحیح یہ بات ہو کلیر ہیں دوسری طرف جو ہے یہ والا جو علاقہ ہے نیوکلیس کے باہر this is called cytoplasm آج کے لیکچر میں ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ development میں کردار نیوکلیس کا ہے یا cytoplasm کا ہے سو ہم آپ کے لئے کچھ ایکسپریمنٹ کریں گے بعد میں آپ سے پوچھیں گے کہ development میں کردار نیوکلیس کا ہے یا cytoplasm کا ہے بہت سارے سائنٹس نے اس سوال کا جواب ڈوننے کے لئے کوشش کی لیکن اس میں سے ایک سائنٹس کے تجربات بڑے مشہور ہوئے ہیں جنہوں نے ان سوالات کے جوابات دیئے پہلا سوال یہ ہے دوسرا سوال آگے آ رہا ہے تو اس سائنٹس کا نام جو تھا وہ تھا ہینس سپیمان اس نے ایک سیلمینڈر ایم فی بی این ممبر ہے ایم فی بی این کی قسم کا جہندار ہے سیلمینڈر اس کا نام ہے فراغ کے خاندان کا ہے اور اس کا جو انڈہ ہے جو زائی گوٹ ہے وہ اس کے پر اس نے کام شروع کیا کیسے کام کیا اس نے لیا یہ دیکھو یہ ایک سیلمینڈر کا انڈہ ہے زائی گوٹ ہے یہاں پر ایک چاند نماز تکچر ہے اس کا ملکہ بولتا ہے گری کریسنٹ اور یہ سیٹوپلازم کا حصہ ہے اس کے اندر اپنا نیوکلیز بھی موجود ہیں اس نے بال یہ جو بال ہے لگچر جس کو بولتے ہیں من ہیر اس بال سے جا کر اس انڈے کو بیچ میں کیا کر دیا ڈیوائٹ نہیں کیا بلکہ کنسٹیٹ کر دیا تاکہ اس کے دوری سے ہو جائیں چھوٹے سے دھاگے سے یہ جیسے دیکھیں یہ ایک انڈہ ہے اس کو ترہیسا کنسٹیٹ کیا تاکہ بیچ میں دو ہاف میں کنورٹ ہو جائیں اور یہ جو ہے یہ وہ یہ وہ دھاگہ ہے جس کی مدد سے اس کو دو ہاف کر دیا لیکن یہ ہاف مکمل طور پر سیپریٹ نہیں ہے جس لائک آپ کے پاس ایک غبارہ ہے آپ اس کو ہاتھ سے بیچ میں کنسٹیٹ کریں تو آپ کو دو ہاف ملیں گے اس نے اس کو اس طریقے سے دو ہاف میں کنورٹ کیا کہ ایک ہاف میں نیوکلیس ہے دوسرے ہاف میں نیوکلیس نہیں ہے ٹھیک ہے اور ساتھ ہی ساتھ اس طرح سے آیا کہ گری کریسنٹ کا کچھ حسا یہاں موجود تھا اور کچھ حسا یہاں پر موجود تھا گری کریسنٹ دونوں طرف ہے نیوکلیس ایک طرف ہے یہ اس نے تجربہ کیا اب کیا ہوا کہ یہ جو نیوکلیس والا ہاف ہے اس کے اندر سیلز نے ڈیوائیڈ کرنا شروع کیا ہمارے پاس ایک سیل آئے دو سیل تین سیل چار سیل پانچ سیل چھے سیل ٹھیک ہے بہت سارے سیل آئے جب یہ لیکن یہاں پر جو تھا یہاں پر چونکہ نیوکلیس نہیں تھا تو یہ والا سائٹ بالکل جو تھا اس کے اندر سیلز ڈیوائیڈ نہیں ہو رہے تھے جب یہاں پر سولہ سیلز آئے سکسٹین سیلز جب ادھر بن گئے تو یہاں سے کیا ہوا یہاں سے ایک نیوکلیس نہیں ایک نیوکلیس فرار ہو کر کے اس سائٹ پر آ گیا ایک نیوکلیس یہاں سے ادھر آ گیا نیوکلیس came here to this half ٹھیک ہے وہ جو ایک نیوکلیس ادھر آیا وہ آپ کے لئے میں نے یہاں پر لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے یہ نشان کس کو ظاہر کر ہے کہ one نیوکلیس come to the to the next half ٹھیک ہے یہ علاقہ تو سارا کسار اس کے اندر پہلے سے سارے کے سارے سیلز موجود ہیں اور یہ سیلز جو ہے یہ ڈیوائیڈ ہو چکے ہیں جب یہ نیوکلیس ادھر آیا تو اس علاقے میں بھی سیل ڈیویڈ سٹارٹ ہوئی اور بعد میں یہاں پر بھی سیلز ڈیوائیڈ ہو گئے after some time اس حصے سے بھی ایک بچہ بنا ایمبریو اور اس حصے سے بھی ایک بچہ بنا ایک ایمبریو دو ایمبریوز ہمارے پاس بن گئے ہیں two ایمبریوز ہمارے پاس آ گئے ہیں ٹھیک ہے یہ جو two ایمبریوز تھے یہ ایمبریو آگے جا کر ایک سیلیمنڈر بن جاتا ہے اور اس سے ایک دوسرا سیلیمنڈر بن جاتا ہے تو ایک زائیگوٹ سے ہمارے پاس دو حصوں میں ڈیوائٹ اس طرح کیا تھا کہ وہ مکمل طور پر آلگ نہیں ہوئے تھے لیکن پھر بھی ان کے ساتھ تھوڑا سا کنیکشن تھا اب یہ تو تجربہ نمبر ون ہوا تجربہ نمبر ٹو اس نے کیا کیا اس نے اس انڈے کو اس بار اس طریقے سے دو ہاف میں کرورٹ کیا کہ ایک حصے میں تو نیوکلیس چلا جائے لیکن دوسری حصے میں نیوکلیس نہ جائے اوپر کی طرح اور گری کریسنٹ اس بار صرف ایک حاف میں ہوگا یہاں پر گری کریسنٹ جاتا وہ دونوں حاف میں تھا لیکن اس بار گری کریسنٹ جو ہے وہ صرف ایک حاف میں ہو پھر اس نے داگی کے ذریعے اس کو دو حاف کر دیا جو نیوکلیس والا سائٹ ہے جس میں گری کریسنٹ ہے وہ اس نے اپنے آپ کو ڈیوائٹ کرنا شروع کر دیا ایک سیل سے دو دو سے بہت سارے سیلز آکے بن گئے ایون ایسا بھی ہوا کہ یہاں سے ایک نیوکلیس اس سائٹ پر آیا بھی وہ نیوکلیس کے آنے کی باوجود بھی اس سے ایمبریو نہیں بنا نو ایمبریو نو ایمبریو لیکن وہ والا جو سائٹ تھا جس میں نیوکلیس تھا اور جس میں گری کریسنٹ بھی تھا وہ والا سائٹ مکمل طور پر ایمبریو میں کنورٹ ہوا تو اس بار ہمارے پاس ایک ایمبریو بنا اور دوسرا حصہ ایمبریو میں کنورٹ نہیں ہوا تو اس پیمان نے سوچا کہ کیا وجہ ہو سکتی ہے اس نے جب دیکھا تو اسے پتا چلا کہ اس ایکسپریمنٹ میں جو نیوکلیس تھا نیوکلیس کے ساتھ ساتھ گری کریسنٹ بھی تھا گری کریسنٹ دونوں حصے میں تھا اور اس تجربے میں گری کریسنٹ جا تھا وہ اس حصے میں نہیں تھا تو اس نے سوچا کہ یہ گری کریسنٹ میں کچھ ہے گری کریسنٹ میں کچھ ہے جس کی وجہ سے یہ پورا کا پورا سائٹ جو ہے وہ ایمبریو میں کنورٹ ہی نہیں ہوا حالانکہ نیوکلیس کا بہت بڑا رول ہے یہاں پر نیوکلیس کے بہوجود بھی یہ کنورٹ نہیں ہوا اس کا مطلب یہ ہے تو اس تجربے کے بعد سپیمان نے کنکلیجن دیئے کنکلیجن جو اس نے دیئے اس کا پہلا پوائنٹ وہاں پر لکھا ہوا ہے فرسٹ پوائنٹ تمام کے تمام جو سیلز ہیں ان میں سیم نیوکلیر انفارمیشنز ہیں کیسے؟ یہ بات اس نے کہہ سکی ہے کہ تمام تمام سیلز میں سیم نیوکلیر انفارمیشنز ہیں وہ ہمیں یہاں سے پتا چلا کہ یہاں پر بہت سارے سیلز تھے ایک سے ایک لاروہ بنا جب ان میں سے ایک سیل اس طرف شفٹ ہوا تو اسی سیل سے بھی اسی طرح کا لاروہ بنا سو یہ دو لاروہ بن رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ان تمام کے تمام سیلز میں ایک ہی طرح کی انفارمیشنز ہیں اگر ان سیلز کے اندر ایک طرح کی انفارمیشنز نہیں ہوتے تو شاید اس سے پھر دوسرا لاروہ نہیں بنتا ایمبریو نہیں بنتا کچھ اور چیز بن جاتا اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم یہاں سے ایک سیل اٹھائیں کوئی بھی سیل آپ اٹھاؤ کوئی بھی سیل آپ اٹھاؤ اس سیل سے ایک نیا ایمبریو سلمانڈر کا بچہ بن سکتا ہے اس کا مطلب ہے تو یہ بات تو اس سے اندازہ ہوا کہ ایک ہی سیل کے اندر سب کچھ پڑا ہوا ہے اور اگر وہ سیل اپنے آپ کو دو میڈوائیڈ کرے تو سارا معلومات دو میں چلا جائے گا اور اگر اس سے دس سیلز بن جائیں گے تو تمام کے تمام معلومات دس کیا دس سیلز میں ٹرانسفر ہو جائیں گے اور اگر ہنڈرڈ سیلز بن جائیں گے تو ان میں پھر ہنڈرڈ کے ہنڈرڈ سیلز میں وہ معلومات پڑا ہوگا ٹھیک ہے یہ ایک بات تو ہمارے پاس تجربے کے بعد آ ہی گئی کہ تمام کے تمام انفارمیشن ایک سیل کے اندر موجود ہے سیکنڈ سائٹو پلازم کے اندر کچھ ضرور ہے جو ایک نارمل ڈیولپمنٹ کو انشور کرتا ہے اس سائٹو پلازم میں ضرور کچھ ہے اگر سائٹو پلازم کا کردار نہیں ہوتا ڈیولپمنٹ میں تو یہاں پر جو ہم نے تجربہ کیا تھا یہ تو سائٹو پلازم تو ہے نا یہ یہ سائٹو پلازم ہے یہ والا جو سیل کا ہاف ہے جس میں سائٹو پلازم ہے اس سے ایک بچہ کیوں آگے نہیں بنا اس کا مطلب یہ ہے کہ سائٹو پلازم کا ایک بہت بڑا کردار ہے سائٹو پلازم کے اندر کچھ ہے جو یہاں پہ لکھا ہوا ہے part of the سائٹو پلازم جس کو آپ کیا کہتے ہیں gray crescent اور یہاں پر میں نے کیا لکھا تھا یہ جو آپ کو میں نے لکھا تھا gray crescent this one یہ gray crescent جو ہے یہ اصل میں سائٹو پلازم کا حصہ ہے یہ development کے لیے ضروری ہے کچھ تو ہے اس کے اندر اس کو اتنا اندازہ ہوا right so یہ آگے آپ کا دوسرا question اب question یہ جو تھے یہ دو جو تھے یہ conclusion تھے اب ایک اور question آیا سامنے ہمارے پاس ایک بڑا اچھا انسر آ گیا کہ development میں کردار کس کا ہے nucleus کا ہے یا سٹو پلازم کا ہے اس کا جواب تو ہمیں مل گیا کہ بھائی development میں nucleus کے ساتھ ساتھ سٹو پلازم کا بھی بہت بڑا کردار ہے ٹھیک ہے ہوتا ہو گیا اب دوسرا question ہم سے پوچھا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ what causes some cells اب جب غور سے دیکھیں what causes some cells to develop in neuron and other cells to develop into skeletal muscle آخر کار ایک cell کے اندر سارے کے سارے معلومات ہیں تو پھر اس cell کو کون ایسا چیز ہے جو ایک cell کو neuron میں convert کرتے ہیں دوسرے cell کو skeletal muscle میں convert کرتے ہیں یہ بڑا special سوال ہے میں اس سوال کو دوبارہ آپ سے کرنا چاہوں گا کہ ایک cell کے اندر اگر سمام کے تمام معلومات ہیں ایک cell کے اندر neuron کے genes بھی پڑے ہوئے ہیں skeletal muscle کے genes بھی پڑے ہوئے ہیں فلانا فلانا genes بھی پڑے ہوئے ہیں اس cell کو کون بولتے ہیں کہ آپ نے neuron بنانا ہے اور آپ نے skeletal muscle بنانا ہے یہ سوال کا جواب جو تب بڑا مشکل تھا اس کو کیسے ہم لوگ find کریں اور واقعی میں بھی اگر آپ دیکھیں let's suppose میں کہتا ہوں کہ یہ ایک cell ہے یہ ہمارے پاس ایک cell ہے اس کے اندر یہاں پر ایک gene پڑا ہوا ہے neuron کا اور دوسرا gene ہمارے پاس یہاں پر پڑا ہوا ہے skeletal muscle کا تو یہ جو cell ہے اس سے جب یہ divide ہو جاتا ہے تو اس سے صرف اور صرف neuron ہی کیوں بن جاتا ہے انہیں neuron ہی کیوں بن جاتا اس کے اندر تو skeletal muscle کے gene بھی تو پھر یہ neuron ہی کیوں بنا سوال ہے neuron کا gene بھی ہے skeletal muscle کا gene بھی ہے تو اس نے آگے جا کر اس سے کیا بنا صرف neuron بنا بھئی صرف neuron بنا تو اس سے skeletal muscle کیوں نہیں بنا یہاں پر کیا ہے جو اس cell کے اندر موجود ہے جو cell کو بولتے ہے کہ آپ neuron بنانا ہے آپ نے ہڈی بنانا ہے آپ نے سٹمک بنانا ہے آپ نے آئیز بنانے ہے کیا number one cytoplasmic segregation of determinative molecules during cleavage اس کا مطلب میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ ایک cell کے اندر cytoplasm کے حصے ہوتے ہیں let's suppose ایک اس طرح کا حصہ ہے cytoplasm کا چھوٹا سا حصہ ہے ٹھیک ہے اور cytoplasm کے اندر کچھ اس طرح کے حصے بھی ہیں ایک ہی cytoplasm کے اندر different regions ہوتے ہیں ان different regions کو پہلے سے ہوتے ہیں اس کو ہم کیا بولتے ہیں that is called morphologic determinants اس کو بولتے ہیں یا پھر اس کو ہم لوگ determinative molecules بھی اس کو بولتے ہیں یہ جو سیٹیبلازن کے اندر جو حصے ہیں morphologic determinants یا determinative molecules بھی بولتے ہیں یہ ایک morphologic determinants ہے سیٹیبلازن کا حصہ ہے یہ دوسرا حصہ ہے تیسری حصہ اس میں مختلف molecules پہلے سے موجود ہوتے ہیں پہلے سے یہ different molecules ہوتے ہیں جب یہ cell اپنے آپ کو divide کرتے ہیں اس نے دو میں جانا ہے division کے دوران یہ حصے الگ ہو جاتے ہیں let's suppose اس cell نے اپنے آپ کو کیا کیا دو میں divide کر دیا جب یہ cell اپنے آپ کو دو میں divide کریں کہ چلو نیوکلیس تو ادھر بھی آیا نیوکلیس تو ادھر بھی آیا نیوکلیس ادھر بھی آیا اور نیوکلیس یہاں بھی آیا اس نیوکلیس کے اندر ایک جین پڑا ہوا ہے نیورون کا میں آپ کی آسانی کے لئے صرف دو جین شو کر رہا ہوں ویسے تو نیوکلیس میں بہت سارے جین ہیں میں آپ کی آسانی کے لئے صرف دو جین شو کر رہا ہوں جب یہ cell divide ہو جاتے ہیں تو نیوکلیس کا دونوں کی نیوکلیس میں دونوں جینز بھی چلے جاتے ہیں یہ دیکھیں دو cell بنے معلومات informations equally دونوں cells میں چلے گئے اس cell کے اندر بھی نیورون کا جین آ گیا ہے اور skeletal muscle کا جین آ گیا ہے اس cell کے اندر بھی نیورون کا جین آ گیا اور skeletal muscle کا جین آ گیا ٹھیک ہے یہ تو صحیح ہے معلومات equally جا رہا ہے اب کیا ہے کہ division کے دوران cytoplasm کے وہ جو حصے میں نے بتایا تھا کہ حصے ہوتے cytoplasm کے جس کو آپ لوگ morphologic determinants کہتے ہیں وہ الگ ہو جاتے ہیں وہ کس الگ ہو جاتے ہیں کہ let's suppose division یہ والا جو حصہ ہے red part یہ ایک cell میں shift ہو جائے گا یہ جو حصہ تھا یہ جو ایک part ہے یہ ہی shift ہوا اور یہ جو دوسرا حصہ تھا وہ اس cell کے اندر آ گیا cytoplasm نے آپ نے آپ کو divide کیا cytoplasm کا ایک حصہ ادھر آیا دوسرا حصہ ادھر آیا یہ جو cytoplasm ہے یہ بھی morphologic determinant ہے اور یہ بھی morphologic determinant ہے تو یہاں پر ایک molecule ایک cell میں چلا گیا دوسرے molecules morphologic determinants اس میں آ گیا اب اب کیا ہوگا دراصل ہمارے پاس اب یہ جو remote کی طرح switched on switched off والی بات بٹن کی طرح یہ جو cytoplasm ہے cytoplasm جو ہے یہ ایک رول ادا کرتے ہیں بٹن کا رول ادا کرتے ہیں بٹن کا کہ یہ cytoplasm کچھ jeans کو switched off کرتے ہیں اور باقی jeans کو switched on کرتے ہیں let's suppose اس cell کے اندر کیا موجود ہے red area کیا کرے گا red area کیا کرے گا یہ ان دونوں میں سے ان دونوں میں سے کسی ایک جن کو switched on کرے گا دوسرے کو switched off کرے گا تو let's suppose یہ cell ہے اور یہ بھی cell ہے یہ اب کیا ہوگا ان میں سے یہ جو red color کا ایک جن ہے let's suppose یہ neuron کا جن ہے تو یہ جو سرخ علاقہ ہے جو morphologic determinant ہے یہ کیا کرے گا یہ ایک جن کو express کر دے گا switched on کر دے گا بھئی چلو آپ کی duty آگئی لیکن جو دوسرا جن پڑا تھا وہ جو دوسرا جن پڑا تھا وہ skeletal سل کے جن کو اس نے کیا کیا switched off کر دیا کس نے سرٹوپلازم کے اس حصے نے ان دو جن میں سے کسی ایک جن کو off کر دیا اور دوسری جن کو on کر دیا تو یہ جو سل ہے یہ آگے جا کر کیا بنائے گا یہ آگے جا کر neuron کا سل بنائے گا اور جو دوسرا سل ہے اس میں سرٹوپلازم کا ایک دوسرا حصہ آیا ہے different molecule آیا ہوا ہے تو وہ جو different molecule ہے یہ کیا کرے گا different molecule ہے اس سل کے اندر بھی neuron کا gene ہے اور اس کے اندر skeletal muscle کا gene ہے لیکن اس بار اس سل کے اندر جو سرٹوپلازم آیا ہوا ہے سرٹوپلازم وہ سرٹوپلازم different ہے دوسرے والے cell میں جو گیا تھا یہ جو morphologic determinant ہے یہ کیا کرے گا یہ ان دو میں سے ایک gene کو switched on کرے گا دوسرے کو switched off کرے گا کون سا gene switched off ہوا neuron wala gene switched off ہوا تو یہ جو cell ہے اس سے اب neuron نہیں بنے گا اس cell جا کر آپ کے لئے کیا بنائے گا skeletal muscle بنائے گا اس معلومات سے ہمیں یہ جواب ملتا ہے کہ ایک cell کے اندر سیٹوپلازم کا بھی اپنا کردار ہے نیوکلیس کا بھی اپنا کردار ہے کیسے نیوکلیس کے اندر تمام کے تمام معلومات پڑے ہوئے ہیں جینز کی شکل میں جب کہ سیٹوپلازم کیا کرتا ہے سیٹوپلازم میں کچھ جینز کو سویچ آف کرتے ہیں کچھ جینز کو سویچ آن کرتے ہیں ہمارے باڈی کے اندر کچھ cells skeletal muscle بن جاتے ہیں کچھ cells skin بن جاتے ہیں کچھ cells eyes بن جاتے ہیں کچھ cells bone بن جاتے cells کو جنم دیئے دیفرنٹ cells کو انہوں نے بنائے this is called the mechanism of development اور جاتے جانے سے پہلے میں نے آپ کو ایک سوال کا جو سوال کا جو جواب آتے دو طرقوں سے تھے وہ میں نے آپ ایک بتا دیا یہ جو تھا سیٹوپلازم سیگریگیشن یہ جتنا بھی آپ نے پڑھا یہ تھا سیٹوپلازم سیگریگیشن سیٹوپلازم سیپریشن آف دیٹرمنٹیو مالیکیول اسی سوال کا جو دوسرا جواب ہے وہ ہے انڈکٹیو انٹریکشن یا ایمبریونک انڈکشن ایمبریونک انڈکشن جو ہے یہ الگ ٹاپک ہے لیکن اسی سوال کا جواب آپ کو دے رہا ہے ایمبریونک انڈکشن کے لیے نیکس لیکچر نیکس روڈیو ضرور دیکھ لیجئے گا تھانک ی گوڈ بائی